آزم خان نے مارکہ مار لیا کیا دھویں دار بیٹنگ کی انہوں نے میڈل آرڈر میں اتنی بڑی اننکس کھیل دینا اتنی آسانی کے ساتھ چیزیں سمپل رکھتے ہیں اور بمباسٹک قسم کے چوکے چکے لگاتے ہیں مینیمم آف ایفرٹ اور پتہ ہے ہر زون ہر اینگل کہ کس طرح سے انہوں انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے پہلا ہاف جو تھا اننکس کا وہ بہت ہی ایک پیڈیسٹرین قسم کی بیٹنگ کی اسلاحباد یونائٹیٹ نے مگر جو آخری دس عوض آزم خان کی وجہ سے سکور کہاں سے کہاں چلا گیا شاید آخری دس عوض میں ایک سو چالیس پنتالیس رنز بنے اور سکور دو سو بیس ہو گیا میڈل آرڈر میں اس طرح کی بیٹنگ ایک پاکستان بیٹر سے ابھی تک دکھنے کو نہیں ملی ہے سو بہت بڑی اننکس تھی سینٹری ہو جاتی تو کیا بات تھی مگر جس تسلیح اور سکون کے ساتھ ایک بلیف ان میں کہ میں یہ کر سکتا ہوں باؤنڈری پار کر سکتا ہوں فیلڈس کے اوپر سے گین چوکے چھکے لگا سکتا ہوں سب سے زیادہ چھکے اس اننکس میں لگیں آج تک پی ایس ایل کی ہسٹری میں جو کہ ایک انٹرٹیننگ میچ ہو گیا تھا اچھا پرابلمز کی ایکویٹر گلیڈی ایٹرز کی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آدھا ہاف ٹھیک کھلتے ہیں آدھا ہاف ٹھیک نہیں کھلتے ہیں کبھی دس آور کی اچھی بولنگ ہے پھر دس آور کی خراب بولنگ ہے پھر پہلے پانچ آور سٹرگل کرتے ہیں اور پھر آخری میں پانچ سات آور میں ٹھیک کھلتے ہیں تو یہ کیا بتاتا آپ کو یہ بتاتا یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ بٹس ان پیسز میں آگے جاتی ہے اور پھر اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں سلور بالز کا بہت کم استعمال ہوا ہسنین کا اوپننگ بس رچھا تھا پھر چھکے کھانے شروع ہو گیا وہ شاٹ بال اس پچ کے اوپر آپ چار پیسرز کو عزمہ دیتے ہیں جبکہ مار بھی پڑ رہی ہے ایک طرح سے تو وہاں پہ جو سٹرائٹیجی ہے وہ دوسری ہونی چاہیے تھی سپن کے تھوہ شاید آپ کو اتنی مار نہ پڑتی اور اگر پڑتی نہیں تو شاید دو تین وکٹس گر جو تسلسل ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی i think tactics کے point of view سے کوئٹا گلیڈیٹرز نے بہت زیادہ problems اپنے لیے کھڑی کر دی آکشن کے اوپر بھی i think ہمیں پتہ چل رہے ہیں آپ کے جو بڑی teams ہیں جو consistently آگے جا رہی ہیں آکشن کے اوپر بڑی اچھی انہوں نے game کھیلی پھر جو local talent تھا وہ بھی بہت اچھا انہوں نے pick کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامباد united کو middle order strong ہے top order بھی بہت اچھا ہے شاداب کی lick spin ہے پھر abrar کی magic ہے یہ بڑا زبردست دونوں کا combination آگے چل کے ہوگا شاید تھوڑی بہت fast bowling میں انیس بیس کی قصر رہ جائے مگر وہ spinners کے پوری ہو جاتی ہے پھر batting جاندار کرتے ہیں اور depth ہے اور ایک طرح سے rhythm بنا ہوئے سٹین کا کوئٹا گلیڈیٹرز کو بہت ساری چیزیں کرنی ہے بہت جلدی سے کرنی ہے اور strategy بدلنی ہے آگے چل کے اگر یہ پھر سے ایک PSL سادہ سا گزرتا ہے تو next season میں پھر آپ کو کئی اپنے players کو mentors کو اس think tank کو خیر آباد good bye کرنا پڑے گا کیونکہ ایک low season اور کوئٹا gladiators برداشت نہیں کر سکتا جیسے میں نے کراچی kings کے لیے بھی کہا کہ یہ ایک طرح سے آپ کو cold hearted cold blooded decisions ruthless decisions لینے پڑیں گے اگر آپ کی franchise پھر سے لڑک جاتی ہے اور آخری کے numbers پہ آتی ہے سو آج کا match کا مزہ جو دوبالا کیا ہے وہ آزم خان نے کیا چلتے ہیں boom boom play of the day کی طرح boom boom play of the day آزم خان دیکھیں اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو fitness حاصل کرنی ہے یہ fitness حاصل کر سکیں گے یا اسی طرح سے یہ leagues ہی کھیلتے رہیں گے اور اس پہ ہی مطمئن ہو جائیں گے تو اگر آپ نے top quality کی cricket کھیلنی ہے اگر آپ نے دنیا میں نام بنانا ہے تو آپ نام بناتے ہیں world cups کھیل کے آپ نام بناتے ہیں پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے کھیل کے اور اگر اس کے لیے آپ کی چاہن نہیں ہے تو پھر greatness یا بڑا نام آپ کبھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور time گزر رہا ہے آزم خان کے لیے ان کو fit ہونا ہے اس لیے کہ اگر fitness نہیں ہوگی تو injury ہو سکتی ہے اور injury ہوگی ہے رہی کئی laps ہو جاتا ہے فیل میں تو وہ ناقابل معافی ہے تو بحث یہی ہے fitness versus raw talent کی fans کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے میرے حساب سے تو جب تک کہ fit نہیں اور ہوں گے international cricket یہ نہیں کھیل سکیں گے اپنا ان کا نقصان ہوگا پاکستان کا نقصان ہوگا مگر یہ ایک طرح سے تھوڑی سی negative بات ہے positive کیا تھا آج کا آزم خان انہیں شاندار hitting کی spinner ہو یا تیز ballers ہو بہت ہی effortlessly بہت بڑے بڑے چھکے لگاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے والد اندر سے تو خوش ہو رہے ہوں گے مگر یہ بھی ان کو ان کو دوبارہ سے ایک reminder گیا ہے کہ tactically strategically کوئٹا gladiators کو بہت ابھی کام کرنا ہے but overall میدان مارا ہے آزم خان نے